اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں آج آپ کو سیون ایئرز بیبی کا خوبصورت سا پتھانی فروگ لوک کا فروگ کٹنگ کرنا شرٹ نمہ دکھا رہی ہوں جس کے لیے بہت پیارا سا لون ہم نے سٹف لیا ہے اس کی لیندھ میں نے ارز کے ہی دو سوٹ ہی کٹھے ہم کٹنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کپڑے کو کم کپڑے میں دو ڈریس کیسے بنا سکتے ہیں ٹوئنٹی نائن میں نے ٹوٹل لیندھ لی ہے ارز کی اور اسی طرح سے ارز ارز کے یہ دیکھیں صرف ایک ارز لیا ہے میں نے اس کو ہی دبل فولڈ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے اور اوپر کی سائٹ سے ہم نے یہاں سے اس کو شیپ دینی ہے پینل کی پینل کے لیے ہم نے اوپر سے لیا فائیو انچ یہاں سے فائیو انچ لے کر اور اس کو کٹ کر لیں گے اریب میں ایسے یہاں سے ایسے اس کو کٹ کر لیں گے سٹیپ بائی سٹیپ بھلکے لکے سے سٹیپ بتاتی رہوں گی اور کٹنگ کرتے رہیں گے تو اس طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے گی فائیو انچ کا اوپر سے رکھنے کے بعد یہ ہم نے نیچے تک اینڈ تک پینل کٹ کر لینا ہے اس کو سٹیٹ ہی رہنے دینا ہے صرف بیلنس کرنا ہے جو تھوڑا سا کپڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جو یہ والا سٹیپ ہے یہ ہم نے اس والے پیس سے لیا ہے زیادہ بڑا لینکھ میں کیونکہ بیک ٹیل ہے یہ ٹوٹل فائیو انچ ہم نے ایکسٹرہ لیا ہے اب اس کے بعد ہم نے اوپر کی سائیڈ سے اس کو بھی پینل کٹ کی ہی شیپ دینی ہے اس کو ہم نے رکھنا ہے اوپر سے الیون انچ اب ٹین این ہاف بھی رکھ سکتی ہیں سلائی کے ماتین کی جیسے یہ دیکھیں یہ یہاں سے اور اس کو ایسے ہی واپس شیپ دینی ہے پینل کی اس طرح سے تاکہ شیپ بلکل پینل والی پرفیکٹ آئے کیونکہ یہ جو پیس ہے بیک والا یہ ہم نے فرنٹ پر سٹیچ کرنا ہے اور اس کی کٹنگ بھی تھوڑی سی چینج ہے یہ یاد رکھیں اس کی کٹنگ تھوڑی چینج ہوگی اس ڈریس کی اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے یہ والا ایسے سٹیچ کر لینا ہے اوپر کی سائیڈ سے ایسے اب یہ اوپر سے بھر گیا اس کو ہم نے یہاں سے سٹیچ کرنے کے بعد راؤنڈ کر لینا ہے نیچے والی سائیڈ سے راؤنڈ کر لینا ہے اب چاہے پہلے راؤنڈ کر لیں یا بعد میں کر لیں اب اس کو ڈبل فولڈ کر لیں سٹیچ کرنے کے بعد یہ ڈبل یہ دیکھیں فرنٹ بیک فرنٹ بیک اس طرح سے ہو گئے یہ سٹیچنگ ہو گئے اس کے بعد یہ فرنٹ بیک اور یہ فرنٹ بیک یہ دیکھیں اس طرح سے اب اوپر کی سائٹ سے ہی ہم نے اس میں سے شولڈر آم ہول کٹھنگ کرنا ہے اس کو سکپ بات کیجئے گا تھوڑی سی مسٹیک سے آپ کا ڈیزائنر ڈریس خراب ہو سکتا اب ہم نے 6 انچ یا 5.5 انچ ہم نے اس کو شولڈر کٹ کرنا ہے یہاں سے شولڈر اور آم ہول ہم نے اس طرح سے 6 انچ لیں گے یہاں سے ایسے اور یہ عریب ہو گئی اب یہاں یہ سائٹ ہے اس میں سلائی نہیں ہوگی یاد رکھے گا اس میں بلکل بھی سلائی نہیں ہوگی کیونکہ اس کی چیسٹ کے پاس سے بھی فٹنگ پرفیکٹ ہے اور یہ ہلکا سا لوس سٹائل ایسے بنے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آم ہول کی کٹنگ ہو گئی اور یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو سلیو اس میں راؤنڈ لگیں گے اور اس کے سلیوز ہلکے سے بیل بوٹم لک کے کٹنگ ہوں گے اب یہ جو نشان ہے ہم نے یہاں سے یہ دیکھ سٹیچنگ کے بعد یہ جتنا بھی نشان لگا لیں ہاں پہلے یہاں سے ایسے اس کو راؤنڈ کر لیں کیسا کہ امریلہ کی کٹنگ ہوتی ہے یہ والی اب اس پر نیچے والے حصے میں آپ چاہے کوئی پائپی نینر لگا دیں یا ایسے بھی فولڈ کرنے یہ ویسے ہی بہت پیارا لگے گا ایسے سٹیچنگ کے بعد اس کی لپ بھی چینج ہوگی اور بہت ہی سٹائلش ڈیزائنر یہ شرٹ ہوگی ٹو این ہاف ٹو این ہاف کا ہم نے پہلے نیک لائن کٹنگ کرنا ہے فرنٹ بیگ کا آپ بیگ پیس لیٹ اپن ضرور رکھیں چھوٹی بیگی کا نیک لائن بڑی بہت عجیب سی لگتی ہے کچھ لوگوں کو تو پسند ہی نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم نے فرنٹ کی جو نیک لائن کرنی ہے ڈیپ صرف وان اینچ ایکسٹرا کریں کیونکہ اس ریزائن میں نیک لائن زیادہ ڈیپ نہیں ہے اب ون این ہاف کی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ اب آپ کو شاید فیل نہیں ہو رہا میں اس پہ رکھ کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک یہ ہم نے نیک لائن اب آئرن کی مدد سے آپ نے نشان لگانا ہے جیسے پتھانی فروکوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شیپ ہم دیتے ہیں کوئی بھی لیس لگا کر گلا بنا کر لیسیز کی مدد سے تو آپ نے پیاری پیاری سی لیسیز لے لینی جو آپ کو زیادہ پسند ہو اس طرح سے یہ والی دو تین جو آپ کو کلر پسند ہو دو آپ لگا لیں تین لگا لیں ایسے یہ دبل ایسے لیس لگ جائے گی یہ میں ایسے نشان کے بغیر سمجھا رہی ہوں آپ کو آپ نشان لگا کے کام کریں گی تو زیادہ بہتر ہوگا دبل کلر میں یہ دیکھیں اس طرح سے ایسے دو لائنے لگ جائیں گی جو بہت ہی اچھی اور دیزائنر ڈریس بن جائے گا اب اسی طرح سے یہ جو یہ لیس ہے یہ ہم سلیوز میں بھی یوز کریں گے اب سلیوز کی باری ہے اوپر کی سیڈ ہم نے سب سے پہلے تھری انہ ہاف کی ریڈ کلر کا پیس لینا ہے اس کے بعد ایٹ انہ ہاف کا پرنٹ دوسرا کلر کا اور پھر اس کے بعد پھر انہ ہاف کا ایک اور پیس اس طرح سے یہ آپس میں اٹیچ ہو جائیں گی سلائیں لگانے کے پا یہاں سے ایسے ہم آم ہل کی کٹنگ کریں گے آپ سلیوز لوس بنانا آپ پسند کرتے ہیں یا ٹائٹ یا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہ ڈریس لوس سلیوز والا زیادہ بہتر لگے گا اب یہ دیکھیں یہاں سے اس کو ہم نے لوس کٹنگ کر دیں اب اس کے یہاں نیچے کی سائیڈ ہم نے 3 انچ کی ایک سٹریپلی اور اس کو ڈبل فولڈ کیا اس میں ہم نے نائف پلیٹس کی مدد سے اس طرح سے ہلکی ہلکی سی پلیٹس ڈالیں گے اور نیچے کی سائیڈ سلیوز میں لگا دیں گے اس طرح یہ مکمل ہو جائے گی اور یہ لیسز ہیں یہ تمام سلائیوں پہ لگیں گی ایک یہاں دوسرے کلر کی اس کے ساتھ پھر اس طرح ایک پھر دوسری اس طرح سے آپ پیاری سی شرٹ اپنی پتھانی بنا سکتی ہیں یا ایسے اور دو یہاں لگ جائیں گے اس طرح سے سلیوز کی ڈیزائنی بھی بہت پیاری تیار ہو جائے گی اور یہ پتھانی فروگ بہت ہی پیارا لگے گا تھمڈیل پر آپ کو نظر آ جائے گا اوریجنل ڈیزائن جو اس کا اصل ڈیزائن ہے تاکہ آپ کو سیم ویسا ہی بنانے کا طریقہ بھی آ جائے گی تو اب یہ سٹیچنگ کے بعد بھی تھوڑی سی اس کی لک آپ کو نظر آئی جائے گی یا تھمڈیل پر ہی نظر آ جائے گی آپ کو اب یہ دیکھیں بیک سے فرنٹ ٹک اتنی اچھے طریقے سے پینل آیا ہے یعنی کہ سیمپل لیلان شرٹ کو فرنٹ پر لانے کی ٹریک مدد سے نائپ پلیٹس کی فرل کی مدد سے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں اس طرح کی ڈیفرنٹ سی کٹنگ آج کل بہت دن ہے فرنٹ شارٹ بیک لون اور بہت اچھے انداز سے آپ اپنی پیاری زبیٹی کے شاندار طریقے سے اس طرح کی ڈریسز بنا سکتے ہیں تو آپ کو آج کی ویڈیو میں اس طرح کا آئیڈیا کٹنگ کا کیسا لگا ضرور بتائے گا دعا ہمیں سپیشل یاد رکھی گا اوکے جی اللہ حافظ